آدھاب میں مصفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل ایک اہم خبر پیش کریں اس سے پہلے آپ سے بزاری شاید کی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں اب دیکھیں خبر خوستاخِ قرآن مرتض وسیم رزوی نے ایک کے بعد ایک غلطیاں کر کے اپنے کو ایک ایسے کٹ گھرے میں کھڑا کر لیا ہے جہاں سے اسے معافی نہیں بلکہ سزا ملنی پہ ہے پہلے اس نے قرآن کی چھبیس آیتوں پر سوال اٹھایا اس کے بعد کاٹ چھانٹ والا قرآن پیش کیا اور اب اس نے پیغمبر کے بارے میں غستاخی کی ہے شریعت کے جانکاروں کی نظر میں اب اس کے لئے اسلام میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے اگر وہ کسی مسلم دیش میں ہوتا تو اس پر حد جاری ہوتی یا موت کی سزا سنائی جاتی لیکن اس کے لئے سو بھاگ ہے کہ وہ انڈیا میں ان لوگوں کی شرع میں ہے جو اسلام ویرودی کہے جاتے ہیں اور جو ایسے لوگوں کو سرکشہ دیتے ہیں وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو مسلمانوں کو اور اسلام کو برا بھلا کہے انہی باتوں پر چرچہ کے لئے آج ہمارے ساتھ ہیں ساماجک کارکرتا اور اسلامی شکشہ پر نظر رکھنے والے زمیر نکوی جو لمبے سمیت تک مرتد وسیم رزوی کے ساتھ اسی طرح اٹھتے بٹھتے رہے ہیں جیسے مولانا قلب جواد ایک لمبے عرصے تک مرتد وسیم رزوی کے صحیح ہوگی رہے ہیں ہم زمیر نکوی سے جاننا چاہیں گے کہ ایک لمبے عرصے تک مولانا قلب جواد کے ساتھ رہنے والے مرتد وسیم رزوی کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ وہ قرآن ویرودی اسلام ویرودی اور رسول ویرودی ہو گیا ہے آپ کو اس کا بھویشک ایسا نظر آ رہا ہے جیسے امیر صاحب اس کا جواب دیں بزرگللہ حضرت سیدان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو آپ نے سوال کیا ہے دوسیم کو میں عرصہ دراز سے جانتا ہوں اور شروع سے یہ غلط صحبت میں رہا قائدہ ملت مولانا قلب جواد صاحب نے اپنے کچھ لوگوں کے سفارشوں پر اس آدمی کو ایک منزل پر پہنچا دیا اتر پردش یا سینٹر وغبورٹ کا چیئرمین بنانے کے لیے کوئی طاقت لگا دی اور انہوں نے اس منصف پر پہنچا دیا اب ظاہر سے بات ہے کہ کسی کم ضرف کو اگر کوئی اہدہ مل جاتا ہے کوئی پدھوی مل جاتی ہے اور کسی ظالم شاسک کا سپورٹ مل جاتا ہے تو اس کا اصل ضرف سامنے آ جاتا ہے تو وسیم نے اب بھاجپا اور رسس کے ایجنٹے پر اور اسرائیل کے ایجنٹے پر کام کرنا شروع کر گیا یعنی وہ اپنی ان حرکتوں سے نازیبہ گفتگو سے اور غلط بہتان سے مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے شیعوں کے خلاف اور قوموں کے مقابل نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا دیکھیں ہمارے رسول کل بھی مظلوم تھے وسیم ایک لانتی ہو گیا ہے اور جس ڈاسنا جگہ پر گیا تو اس کا نام ہی ڈاسنا ہے ہمارے ڈاسنا ساکھ کو کہتے ہیں ساکھ ڈس لیتا ہے تو اس طریقے سے وہاں پر دو ایسے شخص لوگ تھے جو دونوں وانٹن ہیں گورنمنٹ کے نظر میں سرکار ان کو گرفتار کر سکتی ہے ان کے خلاف گمبیر مقدمے ہیں مگر سرکار کا گرفتار نہ کیا جانا میرے خود وسیم کے خلاف تیسو بارہ بٹے دو ہزاری نیس افوائیار ہے جس کا سکشن نمبر یعنی جو میں نے ابھی بطایا ہے کرائیم نمبر تیسو بارہ بٹے دو ہزار نیس اس میں بھی گرفتاری ہونا چاہیے نہ علامات کے کسی مسئلے میں گرفتاری ہوئی تو اسے صاف سمجھنے آتا ہے کہ یہ سرکاری ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے اور سرکار کو پورا اس کو سپورٹ حاصل ہے رسیس کی سپورٹ حاصل ہے اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہے کیونکہ اس کی اہلیت میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کتاب نہیں مرتب کر سکتا قرآن کی چھپیس آیت چھوڑ دیجئے تو آپ پتائیے کہ اس آدمی کو ایک سکولر کے طریقے سے یعنی رسیس کر رہی ہے تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے اور وسیل کے نتائج میں دیکھ رہا ہوں اس کا مستقبل بہت ہی خراب ہونے والا ہے اچھا اس کو پناہ کیسے مل رہی ہے جب اس دیش میں اسلام ویروہی تسلیمہ نصرین کو پناہ مل سکتی ہے تو وہ اس دیش کا تو واسی ہے اس کے لئے تو پورے طریقے سے یعنی یہ دیش کبش کے روپے اس کو مل گیا ہے تو اس دیش میں چاہست اس وقت بہت گندی ہو رہی ہے جھرم جاج پاتی ہو رہی ہے اور ہندویت کے ایجنٹے پر الیکشن لالا جا رہا ہے اور اسی کا نتیجہ وسیم رزوی ہے وسیم کو آگے بہا کر کے جو بات آرہست نہیں کہہ سکتی تھی جو بات کوئی اور کو نہیں کہہ سکتی تھی وہ آرہست وسیم رزی سے کہلوہ رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا معاملہ جس میں وسیم مرتد نے اتنی بڑی وستاخی کی ہے اس کے باوجود صرف دو لوگ میدان میں اس کے خلاف بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے لئے ان کی تعریف کی جانی چاہیے اس مسئلے پر سب سے پہلے بولنے والے ساماجک کارکرتا اور اسلامک اسکالر شوقات بھارتی ہیں اور دوسرے نمبر پر مولانا کلوے جواد ہیں جو شروع سے آخر تک اس مسئلے پر بولتے رہے ہیں اور ان کا اسٹینڈ اب تک ایک رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ مرجہ کے وکیل بھی اس معاملے میں بولنے سے کترہ رہے ہیں دیکھیں ایک بات بتا دے رہا ہوں صرف ایک یعنی غفرانِ ماں کہیے آلِ غفرانِ ماں کہیے صرف ایک واحد ایسا گھرانا ہے اور شوقات بھارتی تو ظاہر سے بارے سکولر ہیں یعنی ہماری شوقات بھارتی جتنی ذمہ داری ہے اس سے بہت زیادہ ذمہ داری علماء اکرام کی ہے اس سلسلے میں علماء اکرام کو سامنے آنا چاہیے مگر جب سوائے مولانا کلمہ جواس ساتھ قبلہ کو چھوڑ کرتے اور جتنے علماء پر میں نظر ڈالتا ہوں اس میں ایک آدم بج بھی جاتے ہیں ایسے کہ جن کے دامن ابھی تک داگدار نہیں ہے مگر وہ کہیں نہ کہیں سے مروب ہیں کہیں نہ کہیں سے حرام کی رحم نے ان کی زمانے بد کا رکھی ان کے شکم حرام سے سیڑ ہے اور یہی وجہ ہے کیونکہ زبان خاموش ہے وہ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں صرف اس کی وجہ یہی ہے آپ علماء کے لئے کہہ رہے ہیں مالے حرام بھرے سپیڑ بھرے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا غلط ہے آپ نام دیکھے بھگئے ہمیں آپ یہ پتائیے دو چیز ہم آپ سے باتا رہے ہیں یعنی آج مزر سے اگر بنا رہے ہیں تو سقیفہ بڑی سازہ کا اڈا بنا دے رہے ہیں یعنی پورا شریعت کے خلاف برزی ہو رہی ہے یعنی انہیں یعنی کیسے مالیا نے ولیہیدی یعنی یزید کو ولیہت بنا کر کے ایک خاندانی حکومت بنا دیا تھا وہ ایسے آج مدر سے خاندانی حکومت کی طور پر آئے ہو گئے ہیں نہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ مرجع کے وکیل بہت سارے ہیں جو انڈیا میں موجود ہیں ان کے سامنے یہ معاملے ہیں اس کے علاوہ لکھنوں میں کئی بڑے عالم دین ہیں جن میں مولانا حمید الحسن صاحب ہیں جن میں آغا روحی صاحب ہیں جن میں صفی حیدر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں آخر یہ لوگ کیوں نہیں بولتے جس میں صحیف عباس صاحب ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے خلاب بولے جن میں ظہیر افتخاری صاحب ہیں کیوں نہیں بولتے یہ لوگ دیکھیں جن کر یہ ہے کہ کہیں کہیں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بہت سے دو چیزیں ہیں یہ قلب جواز صاحب کے بوز میں یہ لوگ خاموش رہتے ہیں یا تو یا تو وسیم کے عددر خانے ہمائیتی ہیں دیکھیں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں بوز قلب جواز صاحب میں خاموش ہے یا وسیم کے عددر خانے ہمائیتی تیسرا اور کوئی یعنی کوئی چیز میرے سامنے نہیں آ رہی ہے اور کیوں آپ دیکھیں گے تو نواز رسول شہید ہو گیا یا ان کو کوئی مولوی نہیں موجود تھا اور انہی مولویوں نے انہی جانسے لوگوں نے یعنی انکل خانے پورا یزید کے حمال کی تھی اور نواز رسول کے قتل جلے فتوے جانے کی تھی اس کو آپ کیا کہیں اچھا میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ مولانا قلب جواز صاحب آج کل ایران میں ہیں کیا ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہاں سے جو آیت اللہ ہیں ان کے فتوے لا کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس نے کتنا بڑا جنم کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے یہ بات پہنچی ہوگی اور ان کی ذمہ داری ہے اور وہ ہو سکتا ہے اسی عمل میں لگے ہوئے ہو کہ وہ فتوہ یا کوئی بھی وہاں سے ایسی بات لائے ایسا حکم لائے جو وصیب پر نافذ ہو آپ سے گزاری چاہیے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں